اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عصف علی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے میہمار کی جانب سے بنگلہ دیش کے بورڈر میں اندر آکے لگاتار مارٹر شیل گرائے جا رہے ہیں اور جو کشیدگی ہے میہمار اور بنگلہ دیش کے بورڈر پہ وہ لگاتار انکریز ہوتی جا رہی ہے میہمار کی جانب سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو ڈرائی دھمکایا جا رہا ہے میہمار جانگ کے لئے بالکل تیار ہے لیکن بنگلہ دیش ایک پیس فول کنٹری ہے بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ پیس فولی اس میٹر کو ریزولف کر لیا جائے اور بنگلہ دیش کسی بھی جانگ کے حق میں کبھی نہیں رہا اور نہ ہی اب ہے تو یہاں پر اس تنازے کو دیکھے کچھ ماہرین یہ بور رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ آرکین آرمی ایک جو گروپ ہے باغی گروپ ہے میہمار کے اندر اس کو سپورٹ کرے اور میہمار کو بیک فوٹ پہ لے جائے کیونکہ میہمار اور بنگلہ دیش کا بورڈر ملتا ہے اور جس ایریا میں باغی ہیں بنگلہ دیش چاہے تو ایزیلی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے اور میہمار کے خلاف استعمال کر سکتا ہے تو کیا بنگلہ دیش ان باغیوں کو آرکین آرمی کو سپورٹ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے یا بنگلہ دیش کا اپنا نقصان ہوگا دفاعی تجیہ نگاروں کی جانب سے اس موجود پہ بات کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش آرکین آرمی کو سپورٹ کرے اور میہمار کے خلاف ان کو سپورٹ کرے تو اس سے کیا بنگلہ دیش فائدہ اٹھا سکتا ہے لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو 3 2 1 سٹارٹ بنگلہ دیشی ربھوکانڈے ایک ارپریک حاملہ چالیا جاتھ چھے میانمر شامورک بہینی کخنو مطار حاملہ کخنو بیمان حاملہ چالیا جسے بانگلہ دیشی ربھوکانڈے اپتی مول لہن کورچینہ دیشتی کارون میاں مار بوزتے پیرے سے بانگلہ دیش کخنو پالٹ آکرومن کوروی نا ارنو دیکھے بانگلہ دیشی ربھوکی ایمورتی جودد جا پیرائی اشمبب ایک مطر شراشوری آکرومن کوروی پالٹ آگات کوروی ایمانو بس تا شنابانیر ایک اونگش مونے کورے جنہا شیش پورجنطو بڑو دھانے جوددر شروع کو چنا کوروی بانگلہ دیشی جوددو بھاری شمرب روز سو شنکوٹ تای ایمورتی جودد جا اوچیت نوی تبαι میاں مر شیمانتے شمرب شکتی بھیدکار بانچونی بانگلہ دیش شنابانی چاہی لے جوددو نا کوری میاں مر که پر جیتی کارا شمبب ایک ہیترے پوچچی ما دشگلار پت اسنوشرن کورتی حبے بانگلہ دیش شنابہینی کوشل ابلابن کولے میاں مار شود مطر پراجیت حبے ایمان نوی دیشتریر ارثنو تک میرودنڈ پنگو حبے ایسا رو شامورک شکتی بھینگے جاوے کعیق بسوری ماجے بانگلہ دیش شنابہینی گپنے آرکان آرمی که شاوجگی تکولے میاں میاں مار دھیر دیرے پنگو حبے پیثی بیرانک شکتی شلے دیشکے ایبابی پنگو کورا حوی اسے اکھے تر شو بیع تیرنوان، آفگانستان، سیریا، تیو نیشیا ایبان ایڑاکیر مط دیش او داران حوتے پارے ای دیکھ تھکے بیبیش ناکولے میاں مار تا دیتھکے اعنیک دوربال شامورک شکتی تے اعنو دیکھیں میاں مارے راکھائن راڈجور عباسطان بانگلہ دیش شیمانتے دیشتری شنگے دوشی اکا تر کلیمیٹر دیرگو شیمانتر ایسے شوطران شاہ جاہی شاہ جگیتا کرا شامباب آرکان آرمی بارت مانے بیاپک شکتی شاہلی تا دیر پودھان گاٹی بانگلہ دیش شیمانتے راکھائن راڈج پیر آئی ایک مات جاہبت عبیجان شروع کوری شے میاں مار ششینہ باہینی ایکھنو پورجنط دمان کورتے پارے نی بیبورتی میاں مار شاموریک باہینی خوطیل شمککین حوی اسے ایش شاہ گرشیں ایکھنو پورجنط شاہت دیکھ شوئینک نیو تا ہی اسے ایسا رو ہجار ہجار شوئینک آو تا ہی اسے ارنو دیکھیں ایکٹی ہیلیکاپٹر دھنگش کورتے شککم ہوئی اسے کسود دین پوربے ایش ہیلیکاپٹر باگلہ دیشیر بھوکنڈے گولابرشن کوری سیلو آرکان آرمی شودو مطر میشنگان دیئے گولی کورے ہیلیکاپٹر بید دوستکورتے شککم ہوئی شکتی شیلیکاپٹر بیکلپو نیی ایک ایترے پوشکنہیر پاشاپاشی شامرسو دیش شوجگیتیاں کورتے حبے باگل دیشیر ابسانتیک ہے حالکا شامرسو پدان کوری میاں مار شینہ بھاہنیک پر جیتے کورتے پاربے کارون نیز دیشیر اببکٹ ہمائی بیمان کنگمہ میسیل حاملہ کورتے پاربے نا شوطرنگ ایس طول پتے جود دو حبے تبے ایٹا کھیلیکر پر دی نیو میتو حاملہ کوربے میاں مار شامرک بھاہنی بارت مانے دیشتی نویٹی ایم آئی ثارٹی پیپ ایٹا کھیلیکر پیر اپاریٹ کورے ایتیمون دیکھتی دھانگشو کورتے شککم ہوئی ستے آرکان آرمی تبے شیگڑھوئی راشیہ تکے بڑھو شنکک ایم آئی ٹوانٹیٹ ایٹا کھیلیکر پیر کورائی کوربے ایک ایترے آرکان آرمی پکھے ایٹا کھیلیکر پرکے مکابلہ کورا شامباب نوی دھیری دھیرے آرکان آرمی نمیرودن دو دھانگشو حبے بانگلہ دیش شنابانی ایک ایترے میاں پیڑ ایار ڈیفینس سیسٹیم دیئے شاوجوجی تکوڑ لے ایٹا کھیلیکر پر دیئے حاملہ کورتے پاربے نا بانگلہ دیش ار پکھے میاں پیڑ ایار ڈیفینس سیسٹیم شاوجوجی تکوڑ کورا شامباب بانگلہ دیش اوڈینانس فیکٹوری بارتو مانی ایار ڈیفینس سیسٹیم توری کارے شوطرانگ میاں میاں مار اکاش پتے شوویدہ کورتے پاربے نا ایسر میاں 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 شنابانی ٹینگ شاوجوجان ایبان ملٹریٹرہ دھانگشو کورتے حبے آرکان آرمی بارتو مانی ایٹی آرمون راکیٹ اپاریٹ کارے ایدون ایک کھیپنا سو ٹینگ دھانگشو کورتے پارے نا ایک کھیترے بانگلہ دیش جدی شلپ پوریشارے اینٹی ٹینگ گائیڈیٹ میسل شرباہ کورے تبے میاں مار شچو نی اباسطتہ ہے پوربے ایسر پر جبت پوریمانے گولابارش شرباہ کورتے حبے ارنو دیکھے گویندہ شنگستر مادد میں پوشکھن پدان کارا جیتے پارے بانگلہ دیش شاموریق بھائنی شامان نای پدکھے پ گرون کولے میاں مار دھیر دیرے گوبر شنگکٹے پوربے دیشار ارث نو تی ایبان شاموریق شکتی دھولیش شت حبے بینیمائی بانگلہ دیش دیرگو میدی نیرپتتہ نیشیت حبے شاوجوجگیتار بینیمائی آرکان آرمیر تکے پورجین رشت پار شمباب راکھائین راج پراکیتک شمپتے پوری پورن ایتی مو دے آرکان آرمیر پدان بانگلہ دیش که شاوجوجگیتار جنون اونرود جانی ایسے تا بے بانگلہ دیش ایبیش ایبانتب بکاری نی بانگلہ دیش ایر ابسطتہ نتے که آرکان آرمیر که شاوجوجگیتار کولے میاں مار شنابہینی شوچنی ابسطتہ پوریویٹا نیشیتو تا بے آرکان آرمی پرابورتی تے بانگلہ دیش ایر بھوکانڈ ایسا رو ایدون ایٹتی ایسا رو ایدون ایٹتی ایسا ایدون ایٹتی سانگرشن که شاوجوجیتake کولے آنت چوتیک بھاوی شم representations شم مک میان موسیقی 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 ہیں اگر وہ آرکین آرمی کے پاس آج ہیں اور بنگلہ دیش آرمی ان کی ہیلپ کر دے تو مین گائیڈٹ ٹینک سسٹم جو ہے اور ہیلیکاکٹر اور جیٹ فائٹرز کو بھی جو گرا سکتا ہے وہ میہمار آرمی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو بنگلہ دیش اگر یہاں پہ آرکین آرمی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جب بنگلہ دیش ایسا کرے گا آرکین آرمی کی ہیلپ کرے گا تو اس سے میہمار بہت زیادہ بھڑک جائے گا اور وہ مزید جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باغی گروپ ہے آرکین آرمی یہ بنگلہ دیش کا بہت سا علاقہ اور انڈیا کا غافی سارا علاقہ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ کسی صورت بنگلہ دیش کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا کہ اس گروپ کو سٹرونگ کیا جائے کیونکہ کل کو یہ گروپ بنگلہ دیش کے خلاف بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ میہمار آرمی بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اس گروپ کے ذریعے میہمار آرمی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اگر میہمار آرمی اپنے اٹیک ہیلیکاپٹر اپنے ٹینک سے اپنی ابدوزوں کو یوز میں لے آئی تو وہ بنگلہ دیش کو چاروں طرف سے گھر سکتی ہے اور اس کو جواز مل جائے گا کہ بنگلہ دیش نے ہمارے دشمن آرکین آرمی کو سپورٹ کیا ہے اور وہ جنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو آرکین آرمی کو کسی بھی صورت بنگلہ دیش کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک باغی گروپ ہے کسی بھی دوسرے ملک کے باغی گروپ کو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر بنگلہ دیش نے پہلے سے ہی جو طریقہ ہے اس کا انہوں نے وارننگ جاری کر دیا میہ مار کو میہ مار کے سفیر کو بلایا گیا ہے بنگلہ دیش نے اس کو وارننگ جاری کیا اس کو اتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ میہ مار اپنی حرکتوں سے باہت آجائے ورنہ بنگلہ دیش کو اپنی جو حدود ہے اس کی خلاف ورزیاں کرنے کا ایکشن لینا پڑے امید کرتے ہیں بنگلہ دیش اور میہ مار کے درمیان جو یہ شدید کشیدگی ہے یہ کول ڈاؤن ہو جائے دونوں ملک مذاکرات کر لیں اور یہ جنگ والی صورتحال ختم ہو جائے تاکہ دونوں کانٹریز میں پیس ہو اور دونوں کانٹریز کے جو لوگ ہیں ان کا جان و مال اور ان کی جو ایکونمیز ہیں وہ مزید گروہ کر سکیں آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کیا بنگلہ دیش کو آرکین آرمی کے باغی گروپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور میہ مار کے خلاف استعمال کرنا چاہیے مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن خلقہ سا پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then اللہ حافظ